ہمیں رونا صرف نظام کا تھا مگر اب کرونا سے وہ رونا نماز تک جا پہنچا ہے جو ابھی الیکشن ہوئے تھے جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت بنی اس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے اور اس سے پہلے بھی تقریباً پچیس سال سے ہم نظام کی اصلاح کی طرف قوم کو متوجہ کرتے آئے اور الیکشن میں تقریباً ہر جلسے کے اندر ہی دن رات دس دس بارہ بارہ جلسوں میں ہم یہ بتاتے آئے ہیں کہ نظام کی حفاظت ہوگی تو پھر روزہ حج زکاة نماز تعلیم، تدریس، تبلیغ، مسجد، مدرسہ، خانقہ ان سب کی حفاظت ہوگی کاروبار شریعت کے مطابق اور معاملات شریعت کے مطابق تحریک سرات مستقیم میں بھی ہمارے اربع جو مراحل ہیں اصلاحِ عقیدہ، اصلاحِ آمال، اصلاحِ معاملات اور اصلاحِ نظام وہ بھی مسلسل ہم نے فامدین کورسز میں، فکر آخرت کانفرنسوں میں یہی پیغام دیا لیکن عوام نے اس بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی بلکہ اگر انصاف سے کہا جائے تو خواس نے بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کی طرف توجہ کی کہ نظام کی حفاظت سے ہی نماز کی بھی حفاظت ہوگی ہم نے بار بار جنجھوڑا مگر اس طرف سوچنے کو کوئی تیار نہیں تھا کچھ لوگوں نے نظام کی آواز کو دنیا داری قرار دیا بعض نے اسے سیاست کہا بعض نے اسے خلوص اور للہیت کے منافع سمجھا اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ والوں کا کامی نہیں بعض کی یہ رائے تھی کہ شریف لوگوں کو اس طرف سوچنے ہی نہیں چاہیے کچھ تنظیموں کا جو دائرہ کار ایجنڈا اور ان کا لاحے عمل سوم و صلات کی پابندی ترویج شریعت احیاء سنت یہ ساری مختلف قسم کی دعوتیں تبلیغیں بڑے ہی اہم انوان ہیں بڑے ہی اہم الفاظ ہیں اور یقیناً نیک مقاصد کے لیے نیک ازائم لیے ہوئے مختلف جماعتیں ادارے تنظیم تحریکیں اس پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھیں اور نظام کی دعوت کے مقابلے میں یہ دعوت جو تھی یہ زیادہ پاپولر ہو رہی تھی اس میں آسانی تھی دعوت دینے میں بھی اور آگے اس دعوت کی نشو نماء میں بھی جبکہ نظام کی بات سننے کو ہی کوئی تیار نہیں تھا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِهِ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جان لو ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صرف مسجد مدرسہ خان کا کہ چند کنال یا چند اکڑ اس کی طرف نال دیکھو پوری زمین تمہارے خدا کی ہے خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلمہ پڑھنے والے بندوں کی ہے